دیکھیں بے کتاب پر آج ہم احیاء المواد کے بارے میں پڑھیں گے بھئی احیاء المواد یاد رکھئے مواد بروزن صاحب غیر آباد اور بنجر زمین کو کہتے ہیں جو کاشت کے قابل نہ ہو غیر آباد اور بنجر زمین تو اس کو مواد کہتے ہیں اور یہ لفظ موت سے ہے موت جیسے حیوان پر موت آ جائے تو وہ کسی نفع کے قابل نہیں رہتا تو اسی طرح وہ زمین جو کاشت وغیرہ کسی نفع کے قابل نہ ہو اس کو مواد کہتے ہیں اور احیاء کا معنی لفظی معنی تو ہے زندہ کرنا اور یہاں احیاء مواد سے مراد یہ ہے کہ اس بنجر یا کاشت کے قابل جو زمین نہیں ہے اس کو کاشت کے قابل بنانا اس کو کہتے ہیں احیاء مواد اس کو کاشت کے قابل بنانا ذرعت کے قابل بنانا اس کو تیار کرنا یہ کیا ہے احیاء ہے بات سمجھ میں آگئی اور اس کی تفصیل پھر یاد رکھیں کہ جب کوئی مسلمان یا زمی کسی غیر آباد زمین کو بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن بشروط سلاسہ جب کوئی مسلمان ہو یا زمی وہ غیر مملوکہ یعنی غیر آباد زمین کو آباد کرے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا بشروط سلاسہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ غیر مملوکہ ہو بھی کوئی اس کا مالک نہ ہو مالک نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین آبادی سے دور ہو بستی سے دور ہو بستی سے دور ہو اور دوری کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کہ بستی کے آخری کنارے پر کوئی بلند آواز والا شخص اونچی آواز دے بھئی بستی کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر کوئی بلند آواز والا اونچی آواز سے آواز دے اور وہاں تک آواز نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے یہ بستی سے دور ہے بھئی بستی سے دور ہے اور جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی سے دور یا قریب کی قید نہیں لگاتے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے نہیں ہونی چاہیے بھئی دیکھو بستی کے جو قریب زمین ہوتی ہے وہ عموماً بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے ہوتی ہے وہاں شام کے وقت میں ان کے بچے کھیلتے ہیں اور اسی طرح لوگ بھی آپس میں باہر نکل کر وہاں بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اسی طرح بعض جگہیں قریب ہوتی ہیں وہاں وہ فصلیں وغیرہ کاٹ کر لاتے ہیں وہاں ڈالتے ہیں اور پھر دانوں کو بھس سے علیدہ کرتے ہیں یا ان کو بوریوں وغیرہ میں بند کرتے ہیں یا اور جگہ جہاں پہنچانا ہو تو ایک جگہ لاکر اکٹھی کرتے ہیں تو ایسی جگہیں بستیوں میں عموماً ہوتی ہیں مشترک نفع سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری بستی والے تو امام یوسف رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ بستی سے دور ہو یعنی جہاں تک بلند آواز والے کی آواز نہ پہنچتی ہو اور جہاں آواز پہنچتی ہے تو یہ بستی کے قریب ہے اور یہ بستی والوں کے لیے مشترک نفع کے لیے ہے وہ اس سے مختلف قسم کے ان کے کام آتی ہے یہ زمین اور جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قریب یا بعید کی شرط نہیں ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے وہ زمین نہیں ہونی چاہیے جس کو وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے کوئی شخص آباد کرنا چاہتا ہے اور بنجر پڑی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلی شرط کیا ذکر کی کہ وہ کسی کے مملوک نہ ہو دوسری شرط یہ کہ وہ بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے نہ ہو چاہے بستی کے قریب ہو چاہے دور ہو بعض اوقات جگہ بستی سے ذرا دور ہوتی ہے لیکن وہاں ساری بستی والے وہاں کیا کرتے ہیں اپنے فصلوں کو کاٹ کر لاتے ہیں دانوں کو بس سے علیدہ کرتے ہیں وغیرہ مختلف قسم کے کام ان کے آتی ہے وہ زمین تو وہ فرماتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں قرب و بعد کی قید نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین بستی والوں کے لیے مشترک نفع کے لیے نہ ہو بئی اگر مشترک نفع کے لیے پھر چاہے دور ہی کیوں نہ ہو اس کو کوئی آباد کرے تو اس کا مالک نہیں بن سکتا اور تیسری شرط یہ ہے کہ اذن امام بھی ہو یعنی بادشاہ یا حاکم وقت جو ہے اس کی اجازت بھی ضروری ہے بھئی اگر وہ اجازت دے گا تو یہ آباد کرنے والا مالک بنے گا اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو یہ آباد کرنے والا مالک بھی نہیں بنے گا اور یہ شرط ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جبکہ صاحبین جو ہیں وہ اذن امام کی شرط نہیں لگاتے امام یا حاکم وقت کی شرط صاحبین نہیں لگاتے لیکن فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے کہ حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے اس لیے کیونکہ اگر اگر حاکم وقت کی اجازت کے بغیر ہی کوئی بھی شخص زمین کو کاشت کے قابل بنائے اور اس کو اس کا مالک قرار دے دیا جائے پھر تو قتل و قتال کا ایک دروازہ کھل جائے گا بھئی جس کا جی جہاں چاہے گا زمین پر قبضہ کر لے گا اور نیز دوسری وجہ یہ کہ اس سے تو ضروریات مملکت کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی بھئی حکومت کو مملکت کو جگہ کی ضرورت پڑتی ہے مختلف کاموں کے لیے تو وہ اگر ہر جگہ لوگ قبضے شروع کر دیں آباد کر دیں آباد کر کے قبضہ کر لیں پھر تو مملکت کے کاموں کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی اس لیے اذن امام ضروری ہے بھئی تو کتنی شرطیں ہو گئیں تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ غیر مملکہ ہو کوئی اس کا مالک نہ ہو دوسری شرط یہ کہ وہ بستی سے دور ہو یا بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے نہ اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ فتوہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں قرب و بعد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بستی والوں کے مشترک نفع کے لیے نہ ہو وہ زمین اور تیسری شرط امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ حاکم وقت کی بھی اجازت ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جی اب دیکھئے کتاب پر بھئی کتاب احیاء المواتی یہ کتاب ہے بے آباد زمین کو آباد کرنے کے بارے میں یہ ارز بلا نفع لنقطاع مائیہا او غلبتی علیہا ونحوہما سب سے پہلے موات زمین کہتے کس کو ہیں بتلا رہے ہیں میں نے بتلا دیا بنجر زمین بے آباد زمین جو کاشت کے قابل نہیں ہے جس پر فصلیں وغیرہ نہیں ہوتیں تو کہتے ہیں یہ ارز بلا نفع یہ ایسی زمین ہے جو بغیر کسی فائدے کے ہو بھئی بغیر کسی فائدے کی کیوں ہے کہتے ہیں وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں لنقطاع مائیہا بوجہ پانی کے اس سے منقطع ہو جانے کے کہ پانی وہاں سے منقطع ہو گیا ہے پانی وہاں آتا ہی نہیں اور فصلوں کے لئے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی چونکہ وہاں نہیں آسکتا اس لئے وہ زمین بنجر پڑی ہے اور او غلبتی ہی علیہا یہ اس وجہ سے بغیر نفع کے ہے کیونکہ پانی اس پر غالب آ گیا ہے وہاں پانی زیادہ ہے جس کی وجہ سے بیکار پڑی ہے پانی وغیرہ کھڑا ہے اس پر وَنَحْوِهِمَا یہ اس جیسے اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ زمین قابل نفع نہیں مثلا کیا کَمَائِدَا نَزَّت اَوْصَارَتْ سَبْخَتَن نَزَّت نَزَّ الْأَرْز کا معنی ہے زمین کا سیم والی ہو جانا بھئی بعض علاقوں میں زمین میں سیم آ جاتا ہے کچھ نمی سی آ جاتی ہے نمی ہوتی ہے یعنی کچھ پانی ہوتا ہے معمولی سا اس کو سیم والی زمین کہتے ہیں بھئی اور یہ پھر کاشت کے قابل نہیں ہوتی بھئی اس میں کوئی فصل کاشت نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح بعض اوقات زمین جو ہے اس پر نمکیات زیادہ ہوتے ہیں اس میں آپ نے بھی بعض اوقات سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ زمین پر سفید سفید پاودر سا جیسے پڑا ہوا ہو بھئی یہ نمکیات ہیں یہ زمین نیچے سے پانی آتا ہے وہ پانی تو اڑ جاتا ہے لیکن اس پانی کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ زمین کی سطح پر آہستہ آہستہ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ زمین شور والی زمین کہلاتی ہے یا تھور تھور بھی کہتے ہیں اور شور بھی تھور والی زمین یعنی وہ نمکیات والی زمین یا شور والی زمین بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ زمین میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں نیز یہ کچھ نرم دلدلی سی بھی ہو جاتی ہے اور نرم نرم زمین ہوتی ہے سخت نہیں ہوتی تو اس میں بھی فصلیں نہیں ہو سکتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں کما ایدہ نزد جیسے کہ کوئی زمین جو ہے وہ سیم والی ہو گئی ہے یا اس میں نمی اور پانی کچھ آ گیا اوسارت سبخہ تن سبخہ کہتے ہیں وہ زمین جس میں نمکیات زیادہ ہوں وہ دلدلی ہو یعنی وہی شور والی اور تھور والی زمین اوسارت سبخہ تن یا وہ شور والی زمین ہو گئی یہ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین کا نفع نہیں ہے یعنی وہ کسی کام کے قابل نہیں تو کہتے ہیں عادیتن او مملوکتن فی الاسلامی عادیتن عادیتن یعنی بہت پرانی ہو پرانی اسی طرح پڑھی آ رہی ہے کبھی کس نے اس کو کاشت کے قابل بنایا ہی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو عادیتن کا کیا معنی پرانی یہ اصل میں نسبت ہے قوم عاد کی طرف قوم عاد جس کا ذکر قرآن میں آپ نے پڑھا ہے اور وہ ایک قدیم زمانے میں قوم گزری تھی بھئی تو یہ چونکہ وہ قوم قدیم زمانے میں گزری تھی اس لئے یہ عادی کا لحظ پرانی کے لئے استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں کس معنی میں ہے پرانی کے معنی میں یعنی وہ زمین بغیر نفع کے ہے عادیتن او مملوکتن فی الاسلامی وہ پرانی ہے یعنی پرانی اسی طرح پڑھی ہے یعنی پرانی ہی ایسی پڑھی ہے کوئی اس کا مالک نہیں او مملوکتن فی الاسلامی یا وہ مملوک ہے اسلام میں لیکن لا يعرف مالکوها کہ اس کے مالک کی پہچان نہیں اس کے مالک کا پتہ نہیں یعنی پرانی زمین پڑھی ہے کسی کی یہ مملوک تھی لیکن اب عرصہ ہو گیا ہماری زندگی گزر گئی ہم نے کبھی کسی کو یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا بلکل بیکار پڑے پڑے بنجر ہو گئی ہے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم اس زمین کو ایسا ہی دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں آتا بنجر ہو گئی ہے بلکل بنجر پڑی ہے تو چاہے پرانی بنجر پڑی ہو چاہے اسلام میں مملوک تو تھی لیکن اس کے مالک کا پتہ ہی نہیں اور پرانے عرصے سے ہوتے ہوتے ہی اب کیا ہو چکی ہے بلکل بنجر اور غیر آباد ہو چکی ہے نیز بَعِيدَةٌ مِّنَ الْعَامِرِي کہ وہ آبادی سے دور ہو بھئی عامر آبادی کو کہتے ہیں بَعِيدَةٌ مِّنَ الْعَامِرِي آبادی سے دور ہو بِحَيْسُ اس طور پر کہ لَا يُسْمَعُ السَّوْتُمْ مِنْ اَقْسَهَا کہ ایک آواز نہ سنی جائے مِنْ اَقْسَهَا اقْسَا کہتے ہیں آخری کنارے کو اور مِنْ اَقْسَهَا اس بستی کے اس جگہ کے آخری کنارے سے آواز نہ سنی جاتی ہو یعنی بلند آواز والا شخص بھی کوئی آواز دے تو وہاں تک آواز نہیں پہنچتی آگے مطن سے ذرا مطن ملاؤ وَمَنْ اَحْيَا مَلَكَهُ اور جو اس زمین کو آباد کرتا ہے مَلَكَهُ جو آباد کرے گا مَلَكَهُ وہ اس کا مالک بن جائے گا مالک بن جائے گا اِنْ اَدِنَ لَهُ الْاِمَامُ اگر امام یعنی حاکم وقت اس کو اجازت دے دے وَلَوْ زِمِّيًّا اگرچہ وہ زمی ہو یعنی آباد کرنے والا اگرچہ زمی ہے غیر مسلم ہے اور اسلامی حکومت میں رہتا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی امام نے اجازت نہ دی فَلَا تو پھر مالک نہیں بنے گا وہ ساری شرائط جو میں نے ذکر کی تھی وہ یہاں پر اس مطن کے اندر آگئے مواد پہلے تاریخ بتلا دی یہ ارزن بلا نفرن ایسی زمین ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو قکاشت کے قابل نہ ہو اور نیز بتلا دیا کہ عادیتن پرانی پڑی ہے یعنی غیر مملوک ہے پرانی اسی طرح پڑی ہے او مملوکتن فی الاسلامی ہے اسلام میں مملوک تو ہے لیکن لا یعرف مالکوها اس کے مالک کا کوئی پتا نہیں اور نیز کہ بعیدتن من العامری کہ وہ کیا ہو بستی سے دور ہو بستی سے دور ہو بحیث اللہ یسمعو صوتم من اقصاہ کہ اس کے آخری کنارے سے جو ہے وہ آواز وہاں نہیں سنی جا سکتی نہیں سنی جاتی تو بستی سے دور ہونے کی شرط یہ کس نے لگائی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اور میں نے بتلایا امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مشترکہ نفع کے لیے نہ ہو وہ بھی اب ذکر کرنے لگیں شرع کے اندر کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهِ مَا كَانَ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ اَوْزِمِّيٍ لَا يَكُونُ مَوَاتًا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھئے بھئی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو بتلا دیا کہ موات کے اندر شرط کیا ہے وہ غیر مملوک ہو اور بتلا دیا عادیتن پرانی ہی ایسی پڑی ہے پرانے ہی کوئی اس کا مالک نہیں ہے یا مملوک تو تھی اسلام میں لیکن اب مالک کا پتہ نہیں تو یہ بھی کس میں داخل کی موات میں داخل کی جو اس کو بھی زندہ کرے گا جو اس کو بھی آباد کرے گا یہ ملک بن جائے گا لیکن بتلایں گے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اسلام کے اندر جب یہ مملوک تھی کوئی اس کا مالک تھا اب چاہے پتہ نہیں ہے لیکن پہلے کوئی اس کا مالک تھا تو پھر اس صورت میں یہ مواد نہیں اور یہ زمین اس کو کوئی آباد کرے تو وہ اس کا مالک بھی نہیں بن سکتا اور یہ مملکت کے مشترکہ کاموں کے لیے عام لوگوں کے فائدے کے لیے یہ زمین اسی طرح رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر کسی نے اس کو آباد کیا تو یہ تو مواد تو ہے ہی نہیں کس نے اس پر قبضہ کیا اور اس کو آباد کر لیا تو امام محمد تو کیا فرماتے ہیں یہ تو مواد ہے ہی نہیں مواد ہے ہی نہیں لہٰذا اگر اس کے مالک کا پتہ چل گیا تو زمین واپس لوٹانی پڑے گی اور نیز اگر اس نے جو کاشت کے قابل بنایا اس کو تیار کیا اس کی وجہ سے زمین کو کچھ نقصان پہنچا ہے جو محنت کرتا رہا اس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی زمین کو پہنچا تھا تو وہ نقصان کی بھی اس کو زمان اس کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ تو مواد ہے ہی نہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر مملوک تھی وہ مواد نہیں ہے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمُ اللَّهِ مَا كَانَ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّينٍ لَا يَقُونُ مَوَاتًا کہ وہ زمین جو مملوک تھی کسی مسلمان یا کسی زمین کی لَا يَقُونُ مَوَاتًا یہ زمین موات نہیں ہے فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا جب اس کے مالک کا پتا نہیں ہے تو کانَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ تو یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے یہ مواد نہیں ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے وَلَوْ ذَهَرَ مَالِكُهَا تُرَدُّ إِلَيْهِ اگر اس کا مالک ظاہر ہو گیا یعنی اس کا پتا چل گیا تُرَدُّ إِلَيْهِ تو یہ زمین اس کو واپس لٹائی جائے گی وَيَزْمَنُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ اور وہ جو آباد کرنے والا ہے وہ زامن ہوگا زمین کے نقصان کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا وہ زامن ہوگا وَالْبُعْدُ عَنِ الْعَامِرِ شَارَتَهُ أَبُوْ يُوسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ خِلافًا لِمُحَمَّدٍ اور آبادی سے دور ہونے کی یہ شرط امام یوسف رحم اللہ نے لگائی ہے بخلاف امام محمد رحم اللہ کے آبادی سے دور ہونے کی شرط کس نے لگائی امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ میں نے بتلایا کہ وہ آبادی سے دور ہونے کی شرط نہیں لگاتے بلکہ کیا شرط لگاتے ہیں کہ آبادی کے مشترکہ نفع کے لیے نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَحْيَا جِسْنَا اسی زمین کو آباد کیا مَلَقَهُ تو اس کا مالک بن جائے گا لیکن تیسری شرط کیا ہے اِنْ اَدِنَ لَهُ الْإِمَامُ تو یہ مالک بن جائے گا اگر امام یعنی حاکم وقت نے اس کو اجازت دی وَلَوْ زِمِّيًّا اگرچہ وہ زمی ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اگر حاکم نے اجازت نہیں دی فَلَا تو پھر یہ شخص اس کا مالک نہیں بنے گا یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھیں یہ حاکم وقت کی اجازت چاہیے کس کے نزدیک امام حنیفر حمالہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک حاکم وقت کی اجازت نہیں یہ مسلمان کے بارے میں ہے اگر زمی ہے آباد کرنے والا پھر تو بل اتفاق حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے یعنی اس میں پھر صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ وہاں پر اذنِ امام بات سمجھ میں آگئی کیا فرق ہوا کہ اختلاف صرف کس کے بارے میں ہے جب آباد کرنے والا مسلمان اور اگر آباد کرنے والا کوئی زمی ہے آفر ہے جو مملکت اسلام میں رہتا ہے تو پھر اس میں اس کے لئے اجازت صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ اذنِ امام شرط ہے بھئی متن کے آخر میں آئے تھا وَإِلَّا فَلَا میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اللہ سے پہلے وَو آجائے تو یہ دراصل حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اِن اور لَا سے مرقب ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِق تو یہ پوری عبارت کیا بن رہی ہے وہ آپ کو شرح میں بتلا رہے ہیں اَئِلَّمْ يَعْزَنِ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ اگر امام اجازت اس کو نہ دے تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَهُمَا لَمْ يَشْتَرِتَ اِذْنَ الْإِمَامِ اور صاحبین جو ہیں وہ شرط نہیں لگاتے امام کی اجازت کی امام کی اجازت کی وہ شرط نہیں لگاتے آگے دیکھئے بھئے وَلَمْ يَجُزْ اِحْيَاءُ مَا عَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ وَجَازَ عَوْدُهُ فَإِلَّمْ يَجُزْ جَازَ صورت یہ کہ ایک جگہ دریا بہتا تھا بستی کے قریب سے اور آپ جانتے ہیں کہ دریا کبھی کبھار اپنا رخ بدلتا ہے خصوصا اگر موڑ وغیرہ ہو جہاں پانی مڑ رہا ہو تو دریا جہاں مڑ رہا ہو وہاں اپنا رخ بدلتا رہتا ہے پانی زیادہ آتا ہے وہ زمین کو کاٹتا ہوا آگے کی طرف چلا جاتا ہے اور پیچھے جو زمین ہوتی ہے وہ خالی رہ جاتی ہے تو اب پانی زمین سے چلا گیا وہ زمین خالی رہ گئی تو کیا اس زمین یہ بھی مواد ہے کوئی اس کو آباد کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا کہتے ہیں بھئی اگر زمین سے پانی مڑ کر چلا گیا اور زمین خالی پڑی رہ گئی تو پھر دیکھیں گے کہ دریا کے پھر یہاں آنے کا احتمال ہے یا نہیں پانی کے پھر آنے کا چانس ہے یا نہیں اگر پانی کے واپس آنے کا احتمال ہے کہ کسی وقت پھر بھی ہو سکتا ہے ہستہ ہستہ پانی پھر ادھر کو آ جائے تو پھر تو اس کو آباد کرنے کی پھر یہ مواد نہیں اس کو کوئی آباد کرے تو اس کا مالک نہیں بنے گا کیونکہ اگر وہ مالک بن جائے گا وہ تو پکا بندوبست کر دے گا کہ ادھر کسی طرح دریا دوبارہ آئے ہی نہ بھئی بات سمجھ میں آگئے حالانکہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہر طرف ہر جگہ کی زمین والوں کو تو اس کی وجہ سے دیکھو وہ مانع بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا وہ ایسے طریقے اختیار کرے گا کہ کسی طرح پانی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے تو لہٰذا اگر پانی واپس آنے کا احتمال ہو تو اس زمین کو آباد کرنے سے اس زمین کو آباد کرنا جائز نہیں اس پر قبضہ کرنا جائز نہیں اور ہاں اگر پانی وہاں آ ہی نہیں سکتا آپ دوبارہ دریا نے ایسا رخ بدل لیا آپ کو اس صورت نہیں یہاں پانی آئے تو پھر اس زمین کو آباد کرنا جائز ہے لیکن اس میں بھی پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی بستی کے مشترکہ نفع کے لیے تو یہ نہیں جگہ اگر ساتھ ہی بستی ہے تو یہ ان کے مشترکہ نفع کے لیے ہو گئی لہذا پھر اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَمْ يَجُزْ اِحْيَاءُ مَا عَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ اور جائز نہیں ہے آباد کرنا مَا اُزْزَمِينَ کو عَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ جس سے پانی پھر گیا ہو پانی پلٹ گیا ہو عدل کا کیا معنی پھرنا پلٹنا جس سے پانی پلٹ گیا ہے رخ بدل گیا ہے وَجَازَ عَوْدُهُ اور جائز ہے یعنی ممکن ہے عَوْدُهُ اس کا واپس لوٹ جہاں سے پانی پلٹ گیا لیکن پھر اس کا واپس لوٹنا ممکن ہے وَلَمْ يَجُزْ اِحْيَاءُ اس کو عباد کرنا جائز نہیں فَإِنْ لَمْ يَجُزْ اور اگر ممکن نہ ہو پانی کے واپس آنا تو جائزہ تو جائز ہے یعنی اس کو عباد کرنا جائز ہے اَئِنْ لَمْ يَجُزْ عَوْدُ الْمَاءِ جَازَ اِحْيَاءُهُ اگر ممکن نہ ہو یہاں دیکھو لَمْ يَجُزْ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر جائز نہ ہو یعنی اگر ممکن نہ ہو بات سمجھ میں آگئے تو یہاں یہ آپ نے ترجمہ کر رہا ہے اَئِنْ لَمْ يَجُزْ عَوْدُ الْمَاءِ اگر ممکن نہ ہو پانی کا واپس لوٹنا جَازَ اِحْيَاءُهُ تو اس کو عباد کرنا جائز ہے وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا تَلَا تَحِجَ جِنْدَ فَعَهَا الْإِمَامُ الْغَيْرِهِ اب تحجیر آگئی بھئی تحجیر حجر سے ہے حجر حجر پتھر کو کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے حاکم وقت سے اجازت لی کہ میں اس زمین کو عباد کرتا ہوں حاکم وقت نے اجازت دی کہ عباد کر لو تو تم مالک اس کے اب اس نے زمین پر پتھروں سے نشان لگا دی جیسے دیہات والے نشان لگاتے ہیں زمینوں پر پتھر لگا کر حد بندی کر دی کہ یہ زمین ہے جو حاکم نے مجھے دی ہے عباد کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں تحجیر وہ جو پتھروں کے علامتیں لگا دی ساری زمین کے پتھر لگا دی چھوٹے چھوٹے درمیانے سے کہ دیکھنے والوں کو نظر آئیں اس کو کہتے ہیں تحجیر لیکن پھر یہ تحجیر صرف پتھر کے ساتھ نہیں کوئی بھی علامت کے ساتھ کوئی بھی علامت لگا لی جائے جس سے زمین کے نشانات وغیرہ اس کا زمین کا پتہ لگے اس سب کو تحجیر کہتے ہیں مثلا بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں درختوں کی شاخیں کاٹ کاٹ کر لگا لیتے ہیں زمین پر جگہ جگہ پر جسے حد بندی کا پتہ لگتا ہے یا بعض یوں لگ کرتے ہیں کہ وہ کانٹوں والی شاخیں لگا لیتے ہیں زمین کے حد بندی کر دیتے ہیں تاکہ سب دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ زمین جو ہے یہ اب میری ہے یا میں اس کو آباد کر رہا ہوں تو تحجیر میں یہ سب داخل ہیں صرف پتھر لگانا نہیں بلکہ جو بھی علامت لگا کر زمین کے حد بندی کر لی جائے اس کو کیا کہتے ہیں تحجیر اب صورت یہ کہ ایک شخص کو حاکم وقت نے اجازت دے دی کہ آپ یہ زمین آباد کر لیں اس نے تحجیر کر لی کوئی علامتیں لگا لیں لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ اس کو ملیا یہ اس کو کیا کرے گا آباد کرے گا کاشت کے قابل بنائے گا لیکن تین سال گزر گئے اس نے کوئی کام اس پر نہیں کیا آباد نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں تو حاکم وقت اس کو لے کر کسی اور کو دے دے معلوم ہو اس کا آباد کرنے کا ارادہ نہیں ہے تین سال بہت لمبہ عرصہ ہے اس کو خوب وقت دے دیا لیکن اس نے معلوم ہو اس کا ارادہ نہیں ہے اس کو آباد کرنے کا تو حاکم وقت اسی اور کو دے دے تاکہ زمین کاشت کے قابل ہو جائے اور اس سے پیداوار حاصل ہو اور عام لوگوں کو پھر اس کا نفع پہنچنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں وَمَنْ حَجَّرَ اَرْضًا اور جس نے زمین میں تحجیر کی یعنی اس پر علامتیں لگا لیں اس کی حد بندی کر لیں وَلَمْ يُعَمِّرْهَا اور اس کو آباد نہیں کیا قابل کاشت نہیں بنایا سَلَاسَ حِجَجٍ تین سال تک دَفْعَهَا الْإِمَامُ الْغَيْرِهِ تو دے دے ہے امام وہ زمین الْغَيْرِهِ اس کے علاوہ کسی اور کو بھئی حِجَج یاد رکھو حِجَج جامع ہے حِجَّتُن کی حِجَّتُن کی اور حِجَّتُن سال کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے حجَّتُن ایک حجَّتُن اور ایک حِجَّتُن حَجَّتُن جو ہے یہ حج کو کہتے ہیں ایک حج حجَّتُ الْوِدَاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تو وہ حجَّتُن اور ایک ہے حُجَّتُن حُجَّت دلیل کو کہتے ہیں اور ایک لفظ ہے حِجَّتُن حج کو بھی کہتے ہیں اور سال کو بھی کہتے ہیں تو حجَّتُ الْوِدَاع کہلیں یا حِجَّتُ الْوِدَاع کہلیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور حجتن سال کو بھی کہتے ہیں اور تو یہ حجتن سے حجج اس کی جمع ہے بھئی سلاسہ حجج تین سال کہتے ہیں التحجیر فی الاصل وضع الاحجاری کہتے ہیں تحجیر اصل میں وضع الاحجاری پتھر رکھنا ہے پتھر رکھنے کو تحجیر کہتے ہیں لِعْلَمَ النَّاسُ تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ انہو اخذہا کہ اس شخص نے زمین کو لے لیا ہے ثُمَّ سُمِّيَ الْأَعْلَامُ الَّتِي لَا يَكُونُ بِي وضع الاحجار پھر نام رکھا گیا ان علامتوں کا بھی جو پتھروں کے رکھنے سے نہ ہو یعنی صرف پتھروں والی علامتیں نہیں اور بھی جو بھی علامت لگا دی چاہے کانٹوں والی شاخیں لگا دی یا ویسے شاخیں لگا دی یا کوئی اور چیزیں لگا دی جس سے پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ زمین فلان کی ہے یہ اس کے حد بندی ہے ان سب کو تحجیر کہتے ہیں صرف پتھر رکھنے کو ہی اب نہیں کہتے ہیں یہ معنی ہے ثُمَّ سُمِّيَ الْأَعْلَامُ الَّتِي لَا يَكُونُ بِي وَضْعِ الْأَحْجَارِ پھر ان علامتوں کو بھی تحجیر کہنے لگے جو پتھروں کے رکھنے سے نہ ہو وَقِيلًا اور بعضوں نے کہا یہ تو صاحبِ شرحِ وقایہ نے آپ کو بتلا دی کہ تحجیر کس سے ہے حجر سے ہے اصل میں علامتیں پہلے کس سے لگاتے تھے عموما پتھر سے تو اسی سے تحجیر بنا لیا اور باقی کانٹے وغیرہ ان کو بھی تحجیر کہہ دیتے ہیں جو بھی علامت لگائی ہو جبکہ بعضوں نے کہا بعض علماء فرماتے ہیں کہ تحجیر حجر سے نہیں ہے حجر بلکہ یہ حجر سے ہے حجر میں جیم ساکی نے دیکھو حجر میں تو جیم پر فتحہ ہے لیکن حجر کیا ہے جیم ساکی کہتے ہیں یہ حجر سے ہے اور حجر کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا رکاوٹ ڈالنا تو یہ رکاوٹ ڈالنے سے یہ حجر سے ہے ہی نہیں یہ تو کس سے ہے حجر رکاوٹ ڈالنا یعنی روکنا زمین کی حد بندی کر دیا اس کو دوسروں سے کیا کر لیا روک دیا تو یہ حجر روکنے سے ہے جو مستر ہے اور وہ لہٰذا وہ چاہے پتھروں سے ہو چاہے کانٹوں سے ہو چاہے شاخوں سے ہو کسی بھی چیز کے ذریعے ہو ہی کہیں گے کیونکہ یہ تو حجر سے ہے ہی نہیں حجر سے یہ ہے ہی جبکہ شارعہ وقایہ نے بتلا دیا کہ یہ کس سے ہے حجر سے ہے البتہ بعد میں اس کا استعمال اور چیزوں پر بھی ہونے لگا چاہے پتھر کے علاوہ کوئی کانٹیں ہوں شاخیں ہوں اور کوئی چیز بھی جو کہتے ہیں وقیل اشتقاقہو من الحجری بسکونی اور کہا گیا ہے کہ اس کا اشتقاق ہے یعنی تحجیر کا جو اشتقاق ہے وہ حجر بسکون سکون کے ساتھ ہے سکون کیا مانا حجر کا جیم کیا ہے ساکن ہے یعنی یہ مستر ہے حجر اس میں جیم پر فتح ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں اس سے یہ لفظ تحجیر کا نہیں بنا تو کہتے ہیں وقیل اشتقاقہو من الحجری بسکونی کہ یہ تحجیر جو ہے اس کا اشتقاق حجر بسکون سے ہے فَإِنْ كَرَبَهَا وَسَقَاهَا اچھا بھئی تحجیر کسے کہیں گے اور احیاء کسے کہیں گے فرق کیسے کھوگا تو کہتے ہیں بھئی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زمین میں حل بھی چلا لیا اور اس کو پانی بھی پہ لگا دیا پانی بھی پہنچا دیا تو یہ احیاء ہے کیا کیا حل بھی چلایا پانی بھی لگا دی یعنی صرف حل چلانا نہیں ہوتا ہے احیاء کے اندر بھئی یہ تو ویسے خلاصہ ایک کلام سنا رہے ہیں اس کو زمین کو کیا کرنا پڑے گا پوری زمین سے پتھر وغیرہ چیزیں نکالنی پڑیں گی اس کی صفائی کرنی پڑیں گی کرنی پڑے گی بڑا مشکل اور لمبا کام اور پھر آخر میں پتھر وغیرہ یہ چیزیں ہٹا کر پھر اس نے زمین میں حل چلایا اب حل چلانا بھی کوئی آسان نہیں پہلی طفل زمین بہت زیادہ سخت ہوگی بھئی حل سے زیادہ مشقت اور تکلیف ہوگی حل چلاتے ہوئے تو اس نے زمین میں حل بھی چلا لیا اور پھر اس کو پانی بھی لگایا پانی سے سہراب بھی کیا تو امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ جب حل بھی چلا لے اور پانی سے سہراب بھی کر دے تو یہ احیاء ہے یہ کیا ہے لہٰذا یہ شخص مالک بن گیا اس نے احیاء کر دیا یہ کیا بن گیا مالک ہاں اگر ان میں سے کوئی ایک کام کیا صرف حل چلایا ہے پانی نہیں لگایا یہ پانی لگایا ہے لیکن حل نہیں چلایا تو وہ فرماتے ہیں یہ تحجیر ہے احیاء نہیں یہ تحجیر ہے احیاء نہیں فرق کیا ہوا بھئی فرق یہ احیاء سے مالک بنتا تھا تحجیر سے تو مالک نہیں بنے گا تین سال تک اگر آباد نہیں کرتا امام لے کر کسی اور کو دے دے گا سورت سمجھ میں آگئی فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فَإِنْ كَرَبَهَا کَرَبَا یا قْرِبُو کے معنی حل چلانا فَإِنْ كَرَبَهَا اگر اس شخص نے اس زمین کے اندر حل چلایا وَسَقَاهَا اور اس کو سیراب بھی کیا فَهُوَ اِحْياءُنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ تو یہ احیاء ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَإِنْ فَعَلَ آحَدَهُمَا فَهُوَ تَحْجِیرٌ اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام کیا یعنی صرف حل چلایا یا صرف سیراب کیا فَهُوَ تَحْجِیرٌ تو یہ تحجیر ہے لہذا اس میں یہ مالک نہیں بنے گا وَمَنْ حَفَرَ بِعْرًا فِي مَوَاتٍ بِالْإِذْنِ فَلَهُ حَرِيمُهَا لِلْعَاطَنِ وَالنَّازِحِ اَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي الْأَصَحِ مَنْ حَفَرَ بِعْرًا حَفر کا معنی ہے کھودنا بِعْر کوئے کو کہتے ہیں وَمَنْ حَفَرَ بِعْرًا جس شخص نے کون کھودا فِي مَوَاتٍ بَنجر زمین میں بِالْإِذْنِ حَاکِمِ وَقْت کی اجازت سے دیکھو اجازت یہاں بھی ضروری فَلَهُ حَرِيمُهَا تو اس کے لئے اس کون کا حریم ہے اس کون کا حریم ہے یاد رکھو بھئی مسئلہ سمجھ لیں کوئی شخص غیر آباد مواد زمین میں کون کھودتا ہے اور کس کی اجازت سے کھودتا ہے حاکمِ وَقْت کی اجازت سے خود کھودے گا تو پھر وہ مالک نہیں بنے گا تو حاکمِ وَقْت کی اجازت سے اس نے کون کھودا تو اب یاد رکھو اس کون کے ارد گرد ہر طرف چالیس گز زمین وہ اس کون کا حریم ہے چالیس شرعی گز بھئی یعنی ایک شرعی گز ڈیڑھ فٹ کا ہے تو چالیس شرعی گز کتنے ہو گئے ساٹھ فٹ گویا آج کل کے جو گز رائج ہیں تو وہ بیس گز ہو گئے آج کل جو گز رائج ہے وہ تین فٹ کا ہوتا ہے اور شرعی گز کتنے کا ہے ڈیڑھ فٹ اور ایک آج کل دکانوں میں بلکہ میٹر زیادہ رائج ہے میٹر میٹر جو ہے وہ گز سے بھی کوئی تین انچ زیادہ ہوتا ہے گز سے بھی تین انچ زیادہ تو ایک شرعی گز ہے ایک عام گز ہے اور ایک میٹر ہے شرعی گز کتنا ڈیڑھ فٹ عام گز کتنا تین فٹ اور میٹر تین فٹ سے بھی کچھ زائد ہے دو تین انچ زائد ہے بھئی تو لہٰذا اس شخص کو اس کوئے کے گرد چالیس شرعی گز وہ اس کوئے کا حریم ہے بھئی اس نے کوئے کھودا ہے یہ اب اس کوئے سے پانی نکالے گا تو یہ کوئے عموماً چرواہے وغیرہ کھودتے کون کھودتے تھے چرواہے بھئی حیوانات ہیں بہت زیادہ ان کو چراتے ہیں اب بار بار ان کو پانی کے لیے بہت دور لے کر جانا مشقت ہوتی ہے تو لہذا وہیں پر خوب محنت کر کے کہیں پر بے آبا زمین میں وہ کوئں کھود لیتے تو اس نے امام سے جب کوئں کھود لیا تو وہ کوئں بھی ان کا اور اس کوئں کے ساتھ چالیس شرعی گز کا جو حریم زمین ہے ہر طرف وہ بھی ان کی وہ اس کوئں کا حریم ہو گیا یعنی اس حریم کہیں گے اس کوئں کی متعلقہ زمین ہو گئی کیا ہو گئی اس کوئں کی متعلقہ زمین ہو گئی کیونکہ جب وہ اس کوئں سے وہ حیوانات لائے گا تو کوئں سے پانی نکال کر اس نے حیوانات کو پلانا ہے تو کوئں کے ساتھ کچھ جگہ بھی چاہیے یعنی چاہیے جہاں وہ حیوانات جہاں بیٹھائے ان کو پانی پلائے تو لہذا اس کو اور نیز اس لیے بھی یہ جگہ چاہیے کہ اگر کوئی اور شخص وہ کوئں کھودنا چاہے کوئی اور کھودنا چاہے تو یاد رکھو ایک کوئں کے بالکل قریب اگر دوسرا کوئں کھودا جائے تو پھر ایک دوسرے پر اثر پڑتا ہے اگر وہ ساتھ والا کوئں ذرا گہرہ کھود لیتا ہے تو ادھر اس کوئں کا سارا پانی ادھر چلا جائے کرے گا تو یہ والا تو بیچارہ اس کا کوئں تو خوشک ہی ہو جائے گا لہذا شریعت نے پھر کچھ حد بندی بیان کر دی کہ اس حد کے اندر اندر کیا ہے دوسرے کو کوئں وغیرہ کھودنے کی اجازت نہیں یہ اس کوئں کا حریم ہے لہذا اس کوئں کا حریم کتنا ہوا چالیس گاز ہر طرف سے یعنی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی یعنی یوں کو شمال کی طرف بھی چالیس گاز مشرق کی طرف بھی چالیس گاز مغرب کی طرف بھی چالیس گاز شمال کی طرف بھی اور جو ہر ہر طرف چالیس چالیس گاز حساب کر لیں گے اور پھر اس حریم کے اندر کسی اور کو کوئں کھودنے کی اجازت نہیں ہاں اس حریم سے باہر کی حدود سے باہر کوئں کھودنا چاہے تو وہ ضرور کوئں کھود سکتا ہے اب کچھ فاصلہ دھرمیان میں آ گیا اب اتنی آسانی سے جلدی پانی وہاں نہیں جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ حریم ہے اور پھر یاد رکھو کوئں دو قسم کے ہیں کچھ کوئں وہ ہوتے ہیں جہاں ہاتھ سے پانی نکالا جاتا ہے رسی اور ڈول کے ذریعے ہاتھ سے نکالتے ہیں پانی اس کو کہتے ہیں عاطن آگے اس کا ذکر آ رہا ہے متن کے اندر لِلْعَطَن بھئی تو یہ عاطن وہ کوئں جسے ہاتھ سے پانی نکالا جائے رسی اور ڈول کے ذریعے اور ایک ہے بیرے نازح بھئی نازح وہ کوئں جس میں اونٹوں وغیرہ حیوانات کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے بہت گہرا ہے یا کچھ ایسا ہے کہ عام آدمی کے لئے وہاں سے پانی نکالنا آسان نہیں مشکل ہے تو وہ پھر حیوانات کے ذریعے عموماً نکالتے ہیں وہ عموماً جو ہوتا ہے وہ حیوان جو ہے اس کے ساتھ رسی اس کی باندھی جاتی ہے اور وہ کوئں کی گول گول چکر لگاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ڈول پانی کا باہر نکالاتا ہے سورج سمجھ میں آگئے یا بعض وہ بھی ہوتے ہیں جس میں وہ لکڑی کا گول پیہ سا کوئں کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس پیہ پر ڈول لگے ہوتے ہیں اور اس کو رہٹ کہتے ہیں اور وہ ڈول حیوان جب گھومتا ہے تو وہ رہٹ جو ہے وہ گھومتے وہ جو ڈبے لگے ہوا ہیں پیہ نومہ پیہ پر وہ گھومتے ہیں اور ان میں پانی نکلتا ہے کوئں سے اس کو رہٹ کہتے ہیں تو بارہ نازح یہ کوئں کی کوئی قسم ہوگی جس سے صرف کس کے ذریعے پانی نکالتے ہیں حیوانات کے ذریعے نکالتے ہیں تو چاہے کہتے ہیں بیرِ عطن ہو چاہے بیرِ نازح ہو چاہے ہاتھ سے پانی نکالا جاتا ہو چاہے جانوروں کے ذریعے نکالا جاتا ہو بیل وغیرہ یا اونٹ کے ذریعے سب کا حریم چالیس گز ہے اور ہر طرف سے ہر طرف سے کتنا ہے چالیس گز ہے تو کہتے ہیں ومن حفرہ بیرن فی موات جس شخص نے کوئں کھودا موات زمین کے اندر بل ازنی حاکم وقت کی اجازت سے فلہو حریم تو اس کے لئے اس کوئے کا حریم ہے یعنی اس کی متعلقہ زمین ہے لِلْعَتْنِ وَنْنَازِحِدْ بیرِ عَتْنِ کے لئے اور بیرِ نازح کے لئے اربعون زراعن چالیس زراع ہے وہی چالیس شرعی گز چالیس زراع ہے من کل جانب ہر جانب سے فی الاصح زیادہ صحیح قول کے مطابق یہاں دراصل ایک اور قول بھی ہے وہ آگے آپ کو شرع میں بتلائیں گے ایک انہوں نے تو کیا بتلایا ہر طرف سے چالیس گز مشرق کی طرف بھی چالیس گز مغرب کی طرف بھی چالیس گز شمال کی طرف بھی چالیس گز اور جنوب کی طرف بھی چالیس گز جبکہ بعض فقہاں نے لکھا یہ حدیث میں اصل میں چالیس گز کا ذکر آتا ہے تو بعض فقہاں نے لکھا چاروں طرف سے چالیس گز ہو گئے یعنی ملا کر ملا کر گویا دس گز مشرق کی طرف دس گز مغرب کی طرف دس گز شمال کی طرف اور دس گز جنوب کی طرف تو گویا کل ملا کر کتنا ہو گیا چالیس گز ہو گیا تو آپ کو بتلا دیا کہ نہیں چاروں طرف سے ملا کر چالیس گز نہیں بلکہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ہر طرف چالیس چالیس گز ہے یہ معنی ہے اربعون زراعا چالیس گز من کل جانب ہر جانب سے فی الاسح زیادہ صحیح قول کے مطابق اب بتلانے لگے ہیں بیر عطن کی سے کہتے ہیں اور بیر نازح کی سے کہتے ہیں بیر عطن وہ کوہ ہے اناخ الیبل کا معنی ہے اونٹ بٹھانا تو بیر عطن کیا ہے جس سے ہاتھ سے پانی نکالا جاتا ہے اور اونٹ کو اس کے گرد بٹھا کر پانی پلائے جاتا ہے تو کہتے ہیں بیر العطن البئر اللتی یناخل ایبل حولہا کہ وہ کون ہے جس کے اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے ویسقار ان کو سیراب کیا جاتا ہے یعنی پانی پلائی جاتا ہے و بئر نازح البئر اللتی یستخرج ما اوہا بسیر البعیر و نحویہ بیر نازح وہ کون ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے بسیر البعیر بعیر وہ اونٹ اونٹ کو چلانے کے ذریعے اونٹ کے ذریعے و نحویہ اس جیسے اور یعنی بیل وغیرہ کے ذریعے جس سے پانی نکالتے ہیں وعندہما اور صاحبین کے نزدیک اچھا انہوں نے مطن میں کیا بتلایا چاہے بیر عطن ہو چاہے بیر نازح ہو دونوں کا حریم کتنا ہے چالیس چالیس گز جبکہ صاحبین فرماتے ہیں بیر عطن وہ اس کا حریم چالیس چالیس گز ہے اور بیر نازح جس میں اونٹ وغیرہ یا بیل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اس کا حریم ساٹھ ساٹھ گز ہے چاروں طرف تو کہتے ہیں وعندہما اور صاحبین کے نزدیک حریم اس کا حریم یعنی نازح کا حریم جو ہے ساٹھ زیرہ ہے بیرے نازح کا حریم کتنا ہے ساٹھ زیرہ وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْأَصَحِ اربعونَ زِرَعًا مِنَّ کُلِّ جَانِبِن ہر جانب سے اور یہ کیا ہے اربعونَ زِرَعًا مِنَّ کُلِّ الجمانِبِ تمام جانبوں سے بات سمجھ میں آرہی تمام جانبوں سے یعنی مجموعہ چالیس زیرہ ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہر طرف الگ الگ چالیس زیرہ ہے اور وہ زیادہ صحیح قول ہے وَزِرَعُ الْعَامَّةِ سِتَّةُ قُبْزَاتٍ اور عام لوگوں کا زیرہ جو ہے عوام کا زیرہ جو ہے سِتَّةُ قُبْزَاتٍ وہ چھے مُٹھی ہے قُبْزَتُن مُٹھی کو کہتے ہیں بھئی مُٹھی ہاتھ کی انگلیاں بند کر دیں یہ مُٹھی بند گئی یہ چھے مُٹھیاں ہوں تو یہ ایک زیرہ بنتا ہے بھئی زیرہ دراصل یہ یہ آپ کے ہاتھ کو سیدھا کریں یہ ہاتھ کی کوہنی سے لے کر انگلی کے سیرے تک یہ ہے زیرہ بھئی یہ کیا ہے یہ زیرہ یہ متوسط درجہ کا شخص کا یہ زیرہ تقریباً ڈیڑھ فوٹ ہے بھئی ڈیڑھ فوٹ اور یہ ہے زیرہ بھئی زیرہ اور یہ زیرہ کتنا ہے چھے مُٹھی ایک مُٹھی کے ساتھ دوسری رکھیں تیسری رکھیں اس طرح چھے مُٹھیاں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں یعنی ایک مُٹھی میں کتنی انگلیاں چار چار انگلیاں تو گویا چھے چوکے چوبیس چوبیس انگلیاں چوڑائی میں ہوں تو یہ ایک زیرہ بنتا ہے کتنا بنتا ہے ایک زیرہ بھئی تو کہتے ہیں وَزِرَاعُ الْعَامَّةِ سِتَّةُ قُبْزَاتٍ عام لوگوں کا زیرہ جو ہے وہ چھے مُٹھیوں کا ہے وَعِندَ الْحُسَّابِ كَذَالِكَ اور حساب والے جو ہیں ریاضی والے جو ہیں ان کے نزدیک بھی اسی طرح ہے فَإِنَّهُمْ قَدَّرُوهُ بِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ اسبوعاً اس لیے کیونکہ انہوں نے اس کو مقرر جو کیا ہے بِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ اسبوعاً کتنی ہے چوبیس انگلیاں کل اسبوع ست شعیرات ہر انگلی جو ہے وہ چھے ست شعیرات چھے جو کے دانے مضمومت کہ ملایا گیا ہو بُطُونُ بَعْزِحَ بِبُطُونِ الْبَعْز بازوں کے پیٹ کو بازوں کے پیٹ کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بھئی یہ شرعی یہ جو قدیم زمانے میں جو پیمائشیں استعمال ہوتی تھیں اور کتابوں کے اندر بھی زرع وغیرہ کا ذکر آتا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں لکھ لو بھئی مختصر سے میں آپ کو لکھوا دوں یہ آپ کے کام آئیں گی بھئی لکھئے بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی چھے بال ہوں ترکی گھوڑے کی دم کے چھے چھے بال ہوں ترکی گھوڑے کی دم کے لکھ لیا چھوڑائی میں چھوڑائی میں تو یہ برابر ہے تو یہ برابر ہے برابر کے لیے آپ وہ علامت حساب والی ڈال لیں حساب میں برابر کی جو علامت ہوتی ہے نا دو لکیریں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں ریاضی میں وہ ڈالیا کریں یہ برابر ہے ایک جو کا دانہ ایک جو کے دانے کی چھوڑائی کے ایک جو کے دانے کی چھوڑائی کے جی دوسری چیز لکھیں چھے جو کے دانے چھوڑائی میں رکھیں چھے جو کے دانے چھوڑائی میں رکھیں تو یہ برابر ہے ایک انگلی کی چھوڑائی تو یہ برابر ہے ایک انگلی کی چوڑائی لکھ لیا آگے لکھیں چار انگلیاں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں چار انگلیاں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو یہ برابر ہے ایک قبضہ قبضہ قاف با زاد ہے قبضتن یعنی مٹھی آگے لکھیں چھے قبضات یہ برابر ہیں چھے قبضات یہ برابر ہیں چوبیس اسبوع کے چوبیس اسبوع کے برابر ہیں ایک زرار کے برابر ہیں ایک زرار کے بات سمجھ میں آرہی ہے چھے قبضات ہوں یعنی چوبیس اسبوع ہوں یعنی ایک زرار ہو یہ تین ایک دوسرے کے برابر ہیں آگے لکھیں چار زرار یہ برابر ہیں ایک باع کے چار زرار برابر ہے ایک باع باع الف عائن بھئی باع آگے لکھیں ہزار باع برابر ہیں ایک میلے شرعی ہزار باع برابر ہے ایک میلے شرعی اور تین میلے شرعی یہ برابر ہیں تین میلے شرعی یہ برابر ہے ایک فرسخ ایک فرسخ فا را سین اور خا فرسخ اور چار فرسخ برابر ہے ایک برید چار فرسخ برابر ہے ایک برید با را یا دال بھئی برید برید نیچے لکھیں انگریزی گزوں کے حساب سے انگریزی گزوں کے حساب سے میلے شرعی برابر ہے دو ہزار گز اور شرعی گزوں کے حساب سے اور شرعی گزوں کے حساب سے میلے شرعی برابر ہے چار ہزار گز اور ایک انگریزی میل برابر ہے ایک انگریزی میل برابر ہے سترہ سو ساٹھ گز ایک سات چھ سفر ایک ہزار سات سو ساٹھ گز اور کلومیٹر برابر ہے کلومیٹر برابر ہے ایک ہزار تیرانوے ایک سفر نو تین آشاریہ چھے ایک ایک سفر نو تین آشاریہ چھے ایک گز اور ایک فرلانگ برابر ہے ایک فرلانگ فا را لام الف نون اور گا فرلانگ ایک فرلانگ برابر ہے دو سو تیس گز دو سو تیس گز جی یہ مکمل ہوئے بھئے بات سمجھ میں آگئی دیکھا یہ ہے پیمائشیں جہاں کہیں یہ میلوں کا ذکر آئے گا یہ فقہ کی کتابوں میں وہاں شرعی میل مراد ہے ایک شرعی میل اور ایک آج کل آپ سڑک کے کنارے دیکھتے ہیں میل لکھے ہوتے ہیں وہ انگریزی میل ہیں بھئی تو وہ ان کی مقدار الگ اور شرعی میل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے بھئی شرعی میل ابھی آپ کو بتلا دیا شرعی میل کتنے انگریزی گز دو ہزار دو ہزار اور انگریزی میل کتنے کے برابر سترہ سو ساٹھ گز تو دیکھا یہ اسے دو دھائی سو گز بڑا ہے شرعی میل بھئی اور انہوں نے بتلایا کہ چھے ترکی گھوڑے کی دم کے بال چوڑائی میں رکھیں ترکی گھوڑا کہا مانو ہوا اس کی دم کے کوئی خاص موٹائی ہوگی اس کے بالوں کی تو وہ چھے بال ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر چوڑائی بن جاتی ہے اور پھر چھے جو کے دانے آپس میں چوڑائی میں رکھنے ہیں لمبائی میں نہیں چوڑائی میں رکھنے ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا ایک انگلی کی چوڑائی بن جائے گی ایک اسبوع بن جائے گی اور پھر چار اسبوع ہوں تو یہ ایک قبضہ بن جائے گا ایک مٹھی بن جائے گی اور پھر یہ چھے مٹھیاں ہوں یعنی چوبیس انگلیاں ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے ایک زیرہ یعنی شرعی گز بنتا ہے یعنی ڈیڑھ فٹ بنتا ہے ڈیڑھ فٹ بات سمجھ میں آگئے اور چار زیرہ ہوں تو یہ ایک باع بنتا ہے کیا بنتا ہے باع کتنے زیرہ ہوں چار زیرہ آپ اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں بلکل سیدھا پھیلائیں یہ دیکھا یہ ہے ایک انگلی کے کنارے سے دوسری انگلی کے کنارے تک یہ ایک باع ہے باع ہے اور یہ چار زیرہ ہے کس طرح چار زیرہ ہیں آپ خود تجربہ کر لیں ہاتھوں کو اسی طرح پھیلائے رکھیں کوہنی سے ہاتھوں کو موڑیں باقی ہاتھ سیدھا رہے کوہنی سے موڑیں اور سامنے لائیں دیکھیں انگلیاں ایک دوسرے کو سینے کے سامنے انگلیاں لگیں گی چار زیرہ ہو گئے یا نہیں کوہنی سے لے کر انگلی کے سیرے تک کتنا تھا ایک زیرہ تو ایک زیرہ دیکھو یہ اب چار زیرہ فاصلہ تھا ایک باع کے اندر سورت سمجھ میں آگئی اور یہ ہزار باع ہوں تو یہ کتنے بن گیا ایک شرعی میل تو یہ ایک باع میں چھے فٹ ہو گئے گئے تو ایک ہزار باع گویا دو ہزار انگریزی گز بن گئے ایک شرعی میل کے اندر اور پھر آپ فرسخ پڑھتے ہیں جگہ جگہ کتابوں میں فرسخ پرانی کتابوں میں جو فاصلوں کا ذکر آتا ہے تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ تین شرعی میل ہوں تو یہ ایک فرسخ کہلاتا ہے اور بعض جگہ برید بھی پڑھ لیں گے برید لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فاصلوں کے لئے یہ بھی قدیم پیمانہ اور یہ کتنا چار فرسخ ہوتے ہیں یعنی چار تیہ بارہ بارہ شرعی میل ہوں تو یہ ایک برید بنتا ہے اب دیکھئے کتاب پر پھر وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَزِرَاعُ الْعَامَّةِ سِتَّةُ قُبْزَاتٍ اور عام لوگوں کا زیرع جو ہے وہ چھے مٹھیاں ہے وَعِندَ الْحُسَّابِ كَذَالِكِ اور حساب والوں کے نزدیک یعنی ریاضی دانوں کے نزدیک بھی اسی طرح ہے فَإِنَّهُمْ قَدَّرُهُ بِأَرْبَعِنْ وَعِشْرِينَ اُسْبُعًا اس لئے کہ انہوں نے اس کی مقدار مقرر کی ہے کتنی اربعین وعشرین اُسْبُعًا چوبیس انگلی وہ چوبیس انگلی چوبیس انگلی کون بتلا رہے ہیں ریاضی دان اور عام لوگوں کے نزدیک زیرع کتنا چھے مٹھی تو چھے مٹھی میں وہی چوبیس انگلیاں تو ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے اور کل اُسْبُعٍ سِتُ شَعِیرَاتٍ اور ہر انگلی کس کے برابر ہے سِتُ شَعِیرَاتٍ چھے جو کے دانے اور جو کے دانے مَزْمُومَتٍ بُطُونُ بَعْزِحَابِ بُطُونِ بَعْزِن جو کے دانے کے ملائے گئے ہوں ان کے بطن پیٹ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بعض کے بطن بعض کے بطن کے ساتھ ملائے گئے ہوں یعنی چوڑائی میں رکھے ہوئے ہوں لمبائی کے اندر نہ رکھے ہوئے ہوں تو سِتُ شَعِیرَاتٍ شعیرات مجرور مَزْمُومَتٍ یہ اس کی صفت ہے یہ بھی مجرور چھے جو کے دانے مَزْمُومَتٍ کیا ہوں کہ ملائے ہوئے ہوں بھئی کیا ملائے ہوئے ہوں بُطُونُ بَعْزِحَابِ بُطُونِ الْبَعْز تو یہ بُطُون یہ نائب الفائل ہے مَزْمُومَتٍ کے لئے یہ مرفو ہوگا بات سمجھ میں آگئے کیا ملائے گئے ہیں سِتُ شَعِیرَاتٍ مَزْمُومَتٍ چھے جو کے ایسے دانے کہ ملائے گئے ہوں بُطُونُ بَعْزِحَابِ ان میں سے بعض کے پیٹ بھی بُطُونِ الْبَعْز دوسرے کے پیٹوں کے ساتھ وَلِلْعَيْنِ خَمْسُمِئَةٍ قَزَالِقِ اور چشمے کے لئے پانچ سو ہے اسی طرح چشمہ بھئی چشمے کے لئے کوئی شخص اگر کوئی چشمہ کھود لیتا ہے اس کا کوئی ہوگا بعض جگہ احتمال ہوگا کہ اس نے کھودا اور وہ محنت وغیرہ کی کسی طرح کوئی چشمہ اس نے کھود لیا وہاں پر تو اگر کوئی چشمہ کھودتا ہے کوئی خاص طریقہ ہوگا کسی طرح سے کہ پانی زمین کے اوپر خود ہی آنا شروع ہو جائے چشمہ اسی کو کہتے ہیں گوئے کے اندر تو پانی زمین کے اندر ہوتا ہے ڈول سے نکالنا پڑتا ہے اور چشمے میں کیا ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی ایسی ترکیب لڑائی ایسی صورت بنا لی تو یاد رکھو اس کے لیے حریم جو ہے وہ پانچ سو گز ہے حریم کتنا ہے پانچ سو گز کزالک اسی طرح ایمین کل جانبین یعنی ہر جانب سے مشرق کی طرح بھی پانچ سو گز مغرب کی طرح بھی پانچ سو گز شمال کی طرح بھی پانچ سو گز اور جنوب کی طرح بھی پانچ سو گز بھئی کیوں اتنا زیادہ پانچ سو گز یعنی اس میں اب کوئی اور جو ہے چشمہ وغیرہ نہیں کھو سکتا یہ اس چشمے کی متعلقہ زمین ہے یہ اس کا حریم ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اب پانی زمین کے اوپر آ رہا ہے اب اس کو اس پانی کو بہانے کے لیے کچھ راستہ بنانا پڑے گا کچھ نالیاں وغیرہ کھو دے گا بنائے گا پھر اس پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے کوئی جگہ وہ تلاب بڑا وغیرہ بنائے گا اور پھر اس تلاب سے آگے پھر وہ پانی کی نہریں چھوٹی چھوٹی بنائے گا کھیتوں تک پہنچانے کے لیے تو ان سب چیزوں کے لیے جگہ چاہیے چشمے سے بھی چھوٹی نالیاں چاہیے پھر آگے پانی کے زخیرہ کرنے کی جگہ بھی چاہیے پھر اس سے آگے مزید جو ہے کھیتوں تک کے لیے بھی پانی کی نالیاں وغیرہ چاہیے تو اس لیے اب اس چشمے کا حریم کتنا ہے پانچ سو گز ہے تو کہتے ہیں وَلِلْعَيْنِ عَيْنِ چَشْمے کو کہتے ہیں وَلِلْعَيْنِ خَمْسُ مِئَةٍ کَزَالِقْ اور چشمے کے لیے پانچ سو گز ہے اسی طرح اَيْمِنْ كُلِّ جَانِبٍ ہر جانب سے وَمُنِعَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَفْرِ فِيهِ لَا فِي مَا وَرَاءَهُ بے یاد رکھو اس حریم کے اندر کوئی اور کون کھوڑنا چاہتا ہے کوئی چشمہ کھوڑنا چاہتا ہے اس کو منع کیا جائے گا جو اس پوئے کا حریم ہے اس کے اندر کسی اور کو کون کھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو روکا جائے گا ہاں جہاں حریم مکمل ہو گیا چالیس گز پورے ہو گئے اب کوئی شخص بلکل اس چالیس گز کے ساتھ ہی اپنا کون کھوڑنا چاہتا ہے کہتے ہیں ہاں وہاں کھوڑ سکتا ہے کیونکہ اب حد سے باہر وہ کون کھوڑ رہا ہے لیکن اور پھر کون کا تو حریم ہوتا ہے اس نے کون کھوڑ لیا اس میں بھی پانی نکل آیا اب اس کے لئے بھی حریم چاہیے تو کہتے ہیں بھئی اس کا حریم باقی تین طرف تو ہوگا لیکن ایک طرف والا تو وہ پہلے کون کا حریم ہے وہ اس کا حصہ نہیں وہ اس پہلے کون کا ہی حریم رہے گا تو کہتے ہیں وَمُنِعَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَفْرِ فِيْهِ اور دوسروں کو منع کیا جائے گا مِنَ الْحَفْرِ فِيْهِ اس حریم کے اندر کھودنے سے لَا فِي مَا وَرَاءَهُ اس سے باہر کھودنے سے نہیں منع کیا جائے گا وَلَهُ الْحَرِيمُ مِنْ سَلَا سَتِ جَوَانِبَ اور اس کے لئے حریم ہوگا تین جانب سے یعنی اس حریم سے ورے اس سے آگے کوئی کون کھود لیتا ہے تو میں نے بتلا دیا یہ جو نیا کون کھودا جس شخص نے اس کے کوئی کا حریم کتنی طرف ہے تین طرف ہے چوتھی طرف نہیں یعنی جس طرح پہلا کوئی ہے اس طرف نہیں کیونکہ وہ تو پہلے کوئی کا حریم ہو چکا یہ معنی ہے وَلَهُ الْحَرِيمُ مِنْ سَلَا سَتِ جَوَانِبَ اور اس کے لئے حریم ہوگا تین جانب سے اَيْ لِلَّذِي حَفَرَا یعنی وہ شخص جس نے کھودا مِنْ مُنْتَحَ حَرِيمِ الْاوَلِ پہلے حریم کے انتہا پر تین جانب سے حریم ہوگا دُونَ الْاوَلِنَا کے پہلی جانب پہلے کوئی کی جانب اس کا حریم یعنی پہلے حریم کی طرف اس کا حریم نہیں ہوگا کیونکہ اس طرف جگہ ہی نہیں ہے اس نے بالکل جہاں حد ختم ہوئی تھی وہیں کھودا ہے ہاں اگر یہ بھی کیا کر لیتا پہلے کوئی کا حریم جہاں ختم ہوا اس نے اس سے چالیس گز دور حریم کوئی کھودا اب تو اس کے پاس چالیس گز اس طرف ہے لہٰذا اب چاروں طرف حریم کتنا ہو جائے گا اس کا بھی چالیس چالیس گز وَلِلْقَنَاتِ حَرِيمٌ بِقَدْرِ مَا يَسْلُحُهَا قنات کہتے ہیں بھئی کاریز 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 یہ پانی کی نہریں اور جو زمین کے اندر اندر لے کر جاتے ہیں یعنی اوپر سے ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے بند ہوتی ہے بعض علاقوں کے اندر پانی بعض علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے اب اگر وہ اوپر چھوٹی نہر بنائیں گے چھوٹی سی نہر زیادہ پانی ہے بھی نہیں اس علاقے میں تھوڑا سا پانی ہے اب چھوٹی سی ایک پانی کی نالی ہے اس کے اندر اگر آپ اس پانی کو بہائیں گے تو دن میں اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ یہ پانی تو تھوڑا سا دور جاتے جاتے آہستہ آہستہ خوشک ہوتا چلا جائے گا پہنچے گئے نہیں وہاں تک ایک دو تین کلومیٹر کتنا وہ چلا جائے گا تو پھر وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ پھر زیادہ فاصلے تک پانی لے جانے کے لیے اس کو اوپر سے دھام کر بند کر کے رکھتے ہیں اب وہ پانی کی نالی زمین کے اندر اندر جا رہی ہے اس کو کاریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاریز تو کہتے ہیں کاریز کے لیے بھی حریم ہے اسی قدر جو اس کے لائق ہو جو اس سے اس کی اصلاح ہو سکے اب یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اور کہا گیا ہے کہ جب پانی نہ نکل رہا ہو تو وہ نہر کی طرح ہے تو اس کا کوئی حریم نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کاریز کا پانی اوپر نہیں نکل رہا زمین کے اندر ہی اندر جا رہا ہے تو پھر یہ نہر کی طرح ہے اور اس کا کوئی حریم نہیں اس کا کوئی حریم ہاں جہاں جا کر یہ پانی زمین سے نکلتا ہے وہاں پھر اس کا حکم چشمے والا ہے اور چشمے کا حریم کتنا تھا ہر طرف پانچ سو گز لہذا اس کا بھی کتنا حریم ہوگا ہر طرف پانچ پانچ سو گز ہوگا یہ معنی ہے اور کہا گیا ہے کہ جب اس کا پانی نہ نکلے تو یہ نہر کی طرح ہے تو اس کا کوئی حریم نہیں ہوگا جیسے نہر کا کوئی حریم نہیں ہوتا اور پانی کے ظاہر ہوتے وقت کل عین یہ کس کی طرح ہے چشمے کی طرح ہے تو اس کے لئے حریم ہے کتنا پانچ سو زرا وَلَا حَرِيمَ لِنَهْرٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ إِلَّا بِحُجَّتِن بھئی کسی شخص کی زمین سے کسی کی نہر گزر رہی ہے ایک شخص ہے اس کی نہر کا پانی زید کی زمین میں سے گزر کر آتا ہے اور پھر اس کے کھیت تک پہنچتا ہے تو کیا اس نہر کا کوئی حریم ہے اس شخص کے لئے کہتے ہیں نہیں بھئی اگر تو اس کے پاس دلیل ہے بینا ہے کہ اس نہر کے ساتھ سا زمین بھی میری تھی کوئی گواہ بینا ہے پھر تو حریم اس کے لئے اتنا ہوگا اور اگر بینا نہیں تو پھر حریم بھی اس کے لئے نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا حَرِيمَ لِنَّهْرِن فِي أَرْضِ غَيْرِهِ اور کوئی حریم نہیں ہے نہر کے لئے فِي أَرْضِ غَيْرِهِ غیر کی زمین میں إِلَّا بِحُجَّةٍ مَگر دلیل کے ساتھ هَذَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں نہر کا کوئی حریم نہیں ہے ہاں بینا لے آؤ گواہ لے آؤ کہ یہ زمین بھی نہر کے ساتھ دو دو گز زمین بھی تمہاری تھی یہ ایک گز زمین تمہاری تھی پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو دے دیں گے لیکن وَعِنْدَهُمَا صاحبین فرماتے ہیں لَهُمْ مُسَنَّاتُ النَّهْرِ اس کے لئے نہر کے دو بند ہیں مُسَنَّات وہ جو نہر نہر کے دو کنارے ہیں کیا ہیں دو کنارے جو ہیں جو انہیں پانی کو روک کر رکھا ہے لَهُمْ مُسَنَّاتُ النَّهْرِ اس کے لئے نہر کے دو کنارے ہیں يَمْشِ عَلَيْهَا ان پر وہ چلے گا وَيُلْقِ عَلَيْهَا تِينُ اور ان پر مٹی ڈالے گا گارہ ڈالے گا کیا کرے گا بھئی صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس کی نہر زید کی زمین میں سے گزر کر آ رہی ہے تو اس کے لئے اس نہر کا حریم بھی ہے یہ وہ بھی اسی کا ہے وہ زید کا نہیں ہے بھئی حریم کیوں کہتے ہیں بھئی حریم کی ضرورت ہے یہاں پر کیونکہ نہر ہے نہر کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دیکھ بال اس کی کرنا پڑتی ہے تو اتنی نہر کے ساتھ اتنا کنارہ جس پر یہ چل سکے آ جا سکے نہر کے ساتھ اس کو دیکھ سکے اور نہیں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال کے اندر نہر کی پوری صفائی ہر سال نہر کی صفائی کرنی پڑتی ہے اس میں گارہ آہستہ آہستہ جمع ہوتا جاتا ہے پانی کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر ہر سال زمیندار کیا کرتے ہیں وہ نہر سے گارہ نکال کر اس کے کناروں پر ڈال دیتے ہیں تو صاحبین فرماتے ہیں اس کو چلنے کے لئے بھی جگہ چاہیے اور گارہ نکالنے کے لئے بھی جگہ چاہیے لہذا اس کے لئے نہر کا حریم ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک لَهُمُسَنَّاتُ النَّحْرِ يَمْشِ عَلَيْهَا کہ اس کے لئے نہر کے کنارے ہیں جن پر وہ چلے گا وَيُلْقِ عَلَيْهَتِّين اور ان پر گارہ ڈالے گا وَقَدَا فِي عَرْضِ مَوَاتٍ اور اسی طرح عرض موات میں بھی ہے کس میں ہے کیا مانا یعنی کسی شخص نے نہر کھو دی اور وہ نہر عرض موات میں سے گزر کر آ رہی ہے تو عرض موات کے اندر بھی نہر کے جو دونوں کنارے ہیں وہ نہر کا کیا ہے حریم ہے وہ اس شخص کے ہوں گے اور حریم کتنا ہوگا کتنا ہوگا آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنی نہر کی چوڑائی دائیں طرف بھی اتنا حریم بائیں طرف بھی اتنا حریم مثلا نہر کی چوڑائی ہے دو گز تو دائیں طرف بھی دو گز حریم بائیں طرف بھی دو گز حریم جبکہ امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جتنی نہر کی کل چوڑائی ہو اس کا نصف حریم ہوگا یعنی نہر کی کل چوڑائی دو گز تو دائیں جانے بھی ایک گز اور بائیں جانب بھی ایک گاز اس کا حریم ہوگا اور یاد رکھئے فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے بھئی نہر کا حریم کتنا ہوگا دونوں جانب اس نہر کی چوڑائی کا نصف ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا فِي اَرْضِ مَوَاتٍ اور اسی طرح ہے ارز مواتنے بھی یعنی وہاں بھی اس کا حریم ہوگا فَمُسَنَّاتُ بَيْنَ النَّهْرِ رَجُلِن وَأَرْضِ الْآخَرِ وَلَيْسَتْ مَعَا أَحَدٍ لِسَاحِبِ الْأَرْضِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس کے نہر آ رہی ہے زید کی زمین میں سے زمین کس کی زید اور نہر کس کی کسی دوسرے شخص کی ہے تو کسی کے اب انہوں نے کیا کہا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نہر کا کوئی حریم نہیں تو کیا اب اس نہر کا کوئی حریم ہوگا یا نہیں تو امام صاحب کا وہی مسئلہ ہے امام صاحب نے کیا فضبت لایا تھا کہ بینا چاہیے کوئی بینا چاہیے کوئی گواہ ہو یا کوئی اور دلیل چاہیے اور تو وہ فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھ لیں اگر اس شخص کے پاس یہ جو نہر کے کنارے ہیں ان پر اگر اس شخص یہ مٹی ڈالتا ہے یا اس کے اوپر اس کے درخت لگے ہوئے ہیں تو پھر معلوم ہوا یہ حصہ اسی کا ہے یہ درخت لگاتا رہا ہے مٹی ڈالتا رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے یہ حریم اس کا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں درخت بھی اس کے نہیں درخت بھی زید ہی کے لگے ہوئے ہیں اور کوئی گارہ مٹی وغیرہ بھی اس نے نہیں ڈالی تو اب اس کے پاس معلوم ہوا کوئی علامت نہیں ہے جب کوئی علامت نہیں تو یہ زمین کس کی ہوگی زمین زید کی جس کے زمین میں سے یہ نہر گزر کر آ رہی ہے اور گویا اس شخص کے لیے صرف نہر ہے اور نہر کے اندر والا حصہ ہے جس میں پانی بہ رہا ہے آس پاس کی ساری زمین کس کی ہے زید کی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی علامت نہیں اور اگر علامت ہے مثلا اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں یا ان پر وہ گارہ وغیرہ ڈالتا رہتا ہے تو یہ علامت ہے کہ معلوم ہوا یہ اس کا ہے تو کہتے ہیں فَمُسَنَّاتُن وہ مُسَنَّاتُن وہ نہر کے جو دو بند ہیں کناروں پر وہ فَمُسَنَّاتُن بَيْنَ النَّهْرِ رَجُلٍ وَأَرْزِ الْآخَرِ وہ مُسَنَّات جو ایک آدمی کی نہر اور دوسرے کی زمین کے بیچ ہیں نہر اور دوسرے آدمی کی زمین کے بیچ ہیں وَاللَّهِ سَتْمَعَا أَحَدِين اور کسی ایک کے پاس بھی وہ نہیں یعنی کسی کا ان پر قبضہ نہیں یا کسی کے ان پر کوئی علامت نہیں تو لِسَاحِبِ الْأَرْزِ وہ کنارے کس کے ہیں صاحبِ ارز کے ہیں وہ زمین والے کے ہیں کیونکہ دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہاں اگر اس کے پاس علامت ہے اس نے درخت لگائے ہوئے کنارے پر اپنی نہر کے یا اس نے اس پر گارہ ڈالتا رہتا ہے تو یہ تو علامت ہے معلومہ یہ اس کے ہیں دوبارہ عبارت دیکھیں فَمُسَنَّاتُ بَيْنَ نَحْرِ رَجُلٍ وَأَرْزِ الْآخَرِ پس اس نہر کے دو کنارے دو بند جو ہیں بَيْنَ نَحْرِ رَجُلٍ وَأَرْزِ الْآخَرِ وہ کنارے جو کس کے بیچ ہیں ایک آدمی کی نہر اور دوسرے کی زمین کے بیچ ہیں وَلَيْسَتْ مَعَا أَحَدٍ اور وہ کسی ایک کے پاس بھی نہیں یعنی کسی ایک کے بھی قبضے میں نہیں یعنی کسی کے پاس کوئی علامت نہیں ہے تو لِسَاحِبِ الْأَرْزِ وہ کنارے کس کے ہیں صاحبِ اَرْزِ کے ہیں اَئِلَّمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا غَرْسٌ اَوْ تِينٌ مُلْقَا یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی غرص پودے جو لگائے جائیں وہ لگائے ہوئے پودے او تین مُلْقَا یا وہ گارہ جو ڈالا گیا ہو وہ نہیں ہے یعنی کسی کے پاس کوئی علامت نہیں ایک علامت تو یہ تھی نا یہ اس پر گارہ ڈالتا یا یہ اس پر کیا لگائے ہوتے اس نے درخت دوسری صورت علامت یہ ہے کہ زید نے اس پر کیا لگائے ہوئے ہیں درخت لگائے ہوئے ہیں جب درخت زیدنے لگائے ہیں معلومہ زمین بھی اسی کی ہے تو ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہ تو غرص ہے یعنی لگائے ہوئے پودے ہیں او تین مُلْقَا یا ایساڈ گارہ جس کو ڈالا گیا ہو فَهِيَ لِسَّاحِبِ الْأَرْضِ تو یہ زمین تو یہ جو بند ہیں یہ زمین والے کے ہیں عِنْدَ آبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک وَإِنْ کَانَ اور اگر وہ علامت ہے یعنی وہ وعدے یا گارہ ہے فَصَاحِبُ الشُغْلِ ہُوَ صَاحِبُ الْيَدِ تو وہ صاحبِ شُغْل جو ہے یعنی جس نے اس جگہ کو مشغول کیا ہے ہُوَ صَاحِبُ الْيَدِ وہ صاحبِ قَبْضَةَ ہے وہ صاحبِ قَبْضَةَ وَعِنْدَ آبِ يُوسُفَ رحم اللہ اور امام ابو يوسف رحم اللہ کی نزدیک حَرِيمُهُ مِقْدَارُ نِصْفِ بطنِ نَحْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبِين حَرِيمُ نَحْرِ میں نے بتلا دیا نہر کا حریم کتنا ہے امام ابو يوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نہر کی چوڑائی کا نصف دونوں طرف دائیں طرف بھی اور بائیں طرف اور امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں دونوں طرف نہر کی چوڑائی کے برابر وہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَعِنْدَ آبِ يوسف رحم اللہ حریمُهُ مِقْدَارُ نِصْفِ بَطْنِ نَحْرِ کہ اس نہر کا حریم وہ نہر کے پیٹ کے نصف کے برابر ہے نصف کے مقدار ہے من کل جانبین ہر جانب سے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک مِقْدَارُ بَطْنِ نَحْرِ مِنْ کُلِّ جانبین نہر کا جو پیٹ ہے اس کے برابر ہے دونوں طرف یعنی اگر نہر دو گز چوڑی تو دائیں طرف بھی دو گز اور بائیں طرف بھی دو گز اور امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہر کے پیٹ کا نصف کے برابر ہے یعنی نہر اگر دو گز ہے تو دائیں طرف بھی ایک گز اور بائیں طرف بھی ایک گز یہ حریم ہے اس نہر کا فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے 남یر کا حریم کتنا ہوگا دونوں جانب اس نہر کی چوڑائی کا نصف ہوگا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام